تو آدمی بچانے کے لئے رکھتا ہے فرج دنیا کی کوئی بھی quality تکتی نہیں ہے دنیا اس لائق ہے ہی اللہ نے بنائے نہیں اس کے اندر دنیا کی ہر نعمت اس کے اندر کمال نہیں ہے quality اچھی اچھی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے والآخرت خیرن آخرت زیادہ بہتر ہے دنیا کے حساب سے quality میں وعب کا اور باقی رہنے والی ہے time کے حساب سے دنیا میں time اگنے ختم ہو جائے سب ختم اور آخرت باقی تو ایک آدمی time نکال کے سوچے دونوں اچھا کوئے اور اپنے دل کو جمعے آخرت نمبر ایک پہ دنیا سکنٹ پہ ہمیشہ جو آدمی اپنے دل کو اس پہ جمع لے گیا آخرت نمبر ایک پہ دنیا نمبر دو ہمیشہ ایک آدمی گوھر کرے اللہ کے نبی نے مثال دیا صحیح مسلم کے حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کیسی ہے حقیقت اللہ کی نگاہ میں آپ فرماتے ہیں ایک آدمی سمندر میں اگلی ڈالے اور نکالے تو دیکھیں کہ اس کی اگلی سمندر سے کیا لے کے لوٹی ہے اگلی سمندر میں ڈالے اور نکالے دیکھیں کہ اس کی اگلی کیا لے کے لوٹی ہے یعنی کتنا پانی سمندر کا خرچ کیا ہے کتنا پانی سمندر سمندر ہے آپ کہتے ہیں اپنے انگلی دیکھیں کیا لے کے لوٹی ہے یہ جو انگلی لے کے لوٹی ہے نا یہ دنیا ہے اور یہ پورا سمندر آخرت ہے یہ آپ نے مثال دیا ایسا کہ جو انگلی ڈال کے سمندر سے نکالو جتنا پانی اس میں آیا ہے نا یہ دنیا ہے اور یہ پورا سمندر آخرت ہے یہ آخرت کی مثال نبی نے دیا دنیا کی ویلو یہ ہے آخرت کے مقابلے میں ویسے لئے اللہ کے نبی کی اور دی حدیثیں ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کے ویلو ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا اللہ سب کو دے رہا چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو سب کو دے رہا ہے کیوں اس کی ویلو نہیں حقیقت نہیں تو ایک آدمی روزانہ ٹائم نکالے رات میں آدھا گھنٹہ دس دنہ اور سوچیں اپنے آپ کو آخرت پہ جمائے کہ دیکھو بھر آخرت ہم کو یہ چھئے آخرت چھئے اور آخرت کے لئے کوشش کریں تیسری چیز جو بہت اہم ہے ایک آدمی اپنے آپ کو کیسے عمل پہ کھڑا کرے اور کیسے بے دینی دور کرے اس کے لئے تیسری چیز یہ ہے کہ ہر آدمی نیکیوں کی قدر کرنا سیکھے نیکیوں کی قدر کرنا جانے ایک ایک نیکی کی قدر جو جانے گا وہ ہمیشہ عمل پہ چکے گا ایک نیکی اگر بڑھ گئی جنت ایک نیکی گھڑ گئی جہنم ایک نیکی بڑھ گئی ایک درجہ جنت میں بڑھ گیا جنت میں ایک درجہ بلند ایک نیکی کم گھڑ گیا آپ بتائیے اگر انسان کو نیکی کی قدر معلوم ہو جائے آپ دیکھئے دنیا معمولی ہے الیکشن ہوتے ہیں ایک اوڑ اگر کم ہو گیا تو کیا ہوتا جیت جاتا جیتا ہوتا نہیں ہے اللہ کا پورا معاملہ عمل بھی ٹکا ہوا ہے وہاں تراثی قائم ہوگا گنا جائے گا ایک ایک نیکی گنی جائے گی تولہ جائے گا ایک نیکی بڑھ گئی جنت ایک گھڑ گیا جہنم سیدھا ایک ایک نیکی کی انسان قدر کرنا جانے آدمی روزانہ اپنا گلہ گنتا ہے آج کتنا آیا گلہ گنتا ہے گلہ اپنی دکان کا گلہ روزانہ گنتا ہے ہر آدمی لیکن نیکیوں گلہ کجھر ہے نیکیوں گلہ کجھر ہے کون روزانہ سوچتا ہے کہ آج میں نے کتنا نیکی کیا ہے اور کتنا بھنایا کیا گون گنتا ہے ایک ایک نیکی کی قدر کرے ہم جنے روزانہ وہاں اللہ کے ہاں پورا معاملہ نیکیوں پر ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی آدمی نیکی کو حقیر نہ جانے کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو ایک عورت کتے کو پانی پلائے کہاں جا رہی ہے جنت میں اور ایک بلی کو مارنے سے کہاں جا رہی ہے جنت میں کیوں ایسا ہوا اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے اور اس ایک نیکی کو اللہ تعالی لے کے وہ جنت دے دے اللہ کو معلوم ہے کسی نیکی کو حقیر مت جانو ایک ایک نیکی کو بڑھاؤ قدر جانو تو اگر انسان کو نیکیوں کی قدر ہوگی ویلو ہوگی تو عمل کرے گا تو ہم چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو ہر نیکی کی قدر کرنا سیکھیں اور روزانہ گینے کتنی نیکی ہے میرے بھائیوں میں آپ دیکھئے انسان کو اس کی اہمیت کم معلوم ہوتی ہے نیکیوں کی میں مثال دے دوں چھوٹی سی رات میں اگر دو بجے دو بجے تین بجے کسی آدمی کو فون آ جائے کمپنی کے بوس کا یا اس کے بڑے گاگیسی کا فون آ جائے تین بجے فون آتا ہے کہ آ جا ایک پیڈی تیار لے کے جا کیا ہوتا ہے پھڑا سے اٹھتا ہے کپڑا پھڑا پہنٹا ہے گاڑی لیا گاڑی لیا تو رکھا پکڑا کچھ بھی جلدی پہنچتا ہے کیوں اس کو معلوم ہے کیا ملنے والے ہیں لیکن وہی آدمی فجر کی آزان کی آواز آتی ہے نہیں اٹھتا ہے کیوں ایسا ہے ایک فون اس کا ہے بھاگ کے جا رہا ہے ایک فون پہ تین بجے چار بجے بھاگ کے جا رہا ہے لیکن یہاں معزین روز بلاتا نہیں آتا ہے ایک یہ بھلانے والا ہے اس کے بھلانے بھی نہیں آتا ہے ایک وہ بھلانے والا کیوں ایسا ہوتا ہے وہ ایک فون پہ جا رہا ہے یہاں روز سنتا نہیں آتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اس لئے کہ اس کو اہمیت نہیں معلوم ہے اس کو ایک ایک نیکی قدر نہیں معلوم ہے اس کو اس کی ویلو معلوم ہے کہ ہاں پیسے کی ویلو کیا ہے لیکن آخرت میں جو نیکیوں کا پڑھ رہا ہوگا اس کی ویلونی والوں ہم نیکیوں کی قدر کرنا جانے قدر کرنا سیکھیں ایک نیکی جمع کرے اپنے آکاؤنٹ میں جس کے آکاؤنٹ کے نیکیاں بڑھ گئی وہ آدمی اللہ کیاں کامیاب ہوگا اپنے آکاؤنٹ کو بڑھائیں نیکیوں کا گلہ روزانہ گینے اور بڑھائیں اس کو یہ تین بات ہوئی نمبر چار چوتھی چیز جو ایک انسان کو عمل پر کھڑا کر سکتی ہے وہ بہت اہم چیز ہے وہ کیا ہے ایک آدمی یہ سوچے کہ جنت جو ہے نا خواہشوں سے نہیں ملے گی جنت تمناوں سے ملنے والی نہیں ہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بس تمنا جنت جنت سنتے سنتے جنت تمناوں سے خواہشوں سے ملنے والی نہیں ہے جنت آپ بتائیں دنیا میں ایک جھاڑو بگر قیمت کی نہیں ملتا ہے دنیا کی مثال جھاڑو کی مثال دنیا میں ایک جھاڑو بگر قیمت کی نہیں ملتا ہے جنت بگر قیمت کی نہیں ملے گی خواہشوں سے نہیں ملے گی تمناوں سے نہیں ملے گی مجاہدہ کرنا پڑے گا اس کے لئے اس میں اپنے آپ کو مشکت میں اور اللہ کی عبادت کے لئے تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا حیاری کرنے پڑے گی مجاہدہ کرنا پڑے گا جنت کے لئے جنت بہت اونچی کالٹی ہے بہت اونچی ہے اور جنت کی سوسائیٹی اس میں بالکل ہائی لیول کے لوگ جائیں گے وہ قوالٹی جنت کی ہے اللہ نے بنایا ویسا اس کو اس لئے اس قوالٹی کے لائق بننا پڑے گا تو اللہ نے جنت کے بارے جو ساری باتیں رکھی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ جنت کا منہوں سے نہیں ملے گی اس لئے جنت پانے کے لئے مجاہدہ مجاہدہ اگر عمل ہے اس میں اور بڑھو عمل میں اور بڑھنا اور بڑھنا اور بڑھنا مجاہدہ کرنا سکلیف ہے برداشت کرنا جیلنا رات میں اپنا پڑھتا ہے نیت توڑنا پڑھتا ہے اٹھنا لے کے اس کے لئے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ایک آخری بات میں اس میں بیان کروں گا کہ ایک انسان اپنے آپ کو عمل پہ جمانے کے لئے جمانے کے لئے ایک آخری چیز اگر یہ چیز آپ لے کے یہاں سے گئے نا تو سارے جتنا پورا درس ہوا اس کا خلاصہ یہ اور اس کا سب سے بڑا علاج ہے کیا ہے وہ موت کی یاد موت کی یاد کرنا آپ فرماتے ہیں اکترو ذکرہازم اللذات کی لذتوں کو توڑ دینے والی کو کسرس سے یاد کرو نبی نے فرمایا کی لذتوں کو توڑ دینے والی کسرس سے یاد کرو آپ نے آگے فرمایا کیا ہے وہ یعنی الموت موت کو یاد کرو آپ نے موت کو ایک لذتوں کو آپ نے ایک بلڈنگ سے بنایا ہے جی سے بلڈنگ ہوتی ہے بلڈنگ بلڈنگ کو توڑنے کے لئے کیا لگتا ہے بلڈوزünüz ایسے انسان اپنے لذتوں کی بلڈنگ اپنے دل میں رکھتا ہے یہ کرنا پوری پلاننگ کی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی دل میں آپ جیب میں پیسہ آتا ہے تو پلاننگ شروع ہوتی ہے یہ کرنا پورا اُس کے لذتوں اور تمانناؤں کی بلڈنگ ہوتی ہے ان تمناؤ لذتوں کی بلڈنگ کو گرانے کے لئے کیا لگتا ہے موت کی یاد موت کی یاد انسان کو لذتوں سے نکالتی ہے توڑتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی موت کو راحت کے حالت میں آت کرتا ہے راحت کے حالت میں موت اس کے لئے تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے تنگی میں موت اس کے لئے اس آت کا ذریعہ بن جاتی ہے کیسے آپ نے اتنے بہدری مثال دیا کہ جو آدمی موت کو راحت میاد کرتا ہے جیسے مثال کے دور پہ ایک آدمی ہے پڑھا ہے تکلیف میں کئی دنوں سے بیٹ پہ پڑھا ہے بیٹ پہ ہاسپٹل میں گھر میں کئی پڑھا ہوا ہے اور سالوں پڑھا ہے کئی مہینے سے پڑھا ہے کئی دنوں سے پڑھا ہے اب وہ موت کو یاد کرتا ہے تنگی میں تنگی اور تکلیف میں موت کو یاد کرتا ہے تو موت اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے کیسے سوچتا یار یہ تقلیف کب تک کے لیے جب تک موت میں آتی ہے مر گیا کتب چھٹی میں جائے گی جو جھیل رہا ہوں اتنے دن سے بیڈ پہ ایک کب تک کے لیے جب تک موت میں آتی ہے موت آئی کھتم سب تو موت آئی سب کتم یہ جملہ یہ موت کو یاد کرنا موت اس کے لئے تسلیل جاتی ہے تھوڑا جھیل لے برداشت کر لے کب تک کے جب تک موت میں آتی ہے پہ کتم ہو جائے گا تو موت کی یاد تنگی میں اچھی گاڑی اچھا گار سب کچھ ہے کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہے اب بیٹھ کے موت آتی ہے اگر ابھی موت آئی تو اچھا مزہ پھیکا ہو جاتے ہیں ایک آدمی ہے 5 شٹا ہوتل میں بیٹھے تھانا کھا رہا ہے کھانا کھا رہا ہے آرڈر دے رہا ہے بہت بڑے ہوتل میں بیٹھا ہے کھانا کھا رہا ہے اس کے کان میں کوئی آدمی آ کے بولے باہر سے واشمین آ کے بولے بھائی آپ کے لئے ایک آدمی باہر انتظار کر رہا ہے بندوق دے کھڑا ہے جیسے آپ نکلو گے آپ کو شوٹ کر دے گا وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے جیسے نکلو گے آپ کو شوٹ کر دے گا ہو کیا ہوگا ابھی جو آرڈر اچھا اچھا کھا رہا تھا آرڈر دے رہا تھا اس کا اگلا لکمہ کیسا ہوگا ابھی بھی آرڈر دے گا ہو پوچھے گا سچی بولو سبھی بولا ہے پوچھے گا حالانکہ اگر مان لو وہ آدمی ہوتل کے باہر نکلا دی اور اس نے گولی مارا بچ سکتا ہے ہو سکتا ہے نشانہ چک جائے بچنے کی آرکشن ہے ہو سکتا ہے نشانہ کھڑا کر گیا یا چھو ٹھیک گولی مار دیا اچھا ڈاکٹر ملا گولی نکال دیا بچ گیا بچنے کی آرکشن تو ہے نا تب بھی گھبرا جاتا ہے بالکل صاحب لذت ٹھیکا مزہ ٹھیکا ہو جاتا ہے لیکن آپ بتاؤ اس سے کہیں زیادہ موت کا فرشتہ یقینی ہے موت کا فرشتہ تیار ہے وہ گولی مارے گا کبھی نشانہ خطا نہیں کرے گا جب بھی آ گیا جب بھی آ گیا کندے بیادر کا حضرت ٹائن ہو گیا چلو کچھ نہیں دیکھتا ہو اس کا نشانہ کبھی چھوکتا نہیں چاہے آج ہی گھر میں شادی ہو آ گیا برابر لے کے جائے گا چاہے آج ہی اس کی بی بی کو ڈیلیوری ہوئی ہو ہر سپکل ملنے جا رہا ہے اسٹلڈنٹ ہوا بھی آ کاب اسٹلڈنٹ کتم ہو گیا چاہے آج ہی کوئی گھو سے ملنے آیا ہے وہ موت کا فرشتہ کچھ نہیں دیکھتا ٹائم ہو گیا حضرت چلو ہوتا ہو گیا کون یاد کرتا ہے ایک چھوٹی موٹی گولی کوئی اس کے در سے کتنا کامتا ہے لیکن موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہے کھڑا ہے جب وقت آ جائے گا لے کے جائے گا کچھ بیکتا نہیں وہ لیکن کون اس کو آپ بتائیں میرے کون اس کو سوچتا ہے تو موت کی یاد ایک انسان کو عمل پہ جمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ساری تمنایں ٹور جاتی ہیں لذتیں ختم ہو جاتی ہیں موت کی یاد اور آپ بتائیں ایک آدمی سوچیں سوچیں ایک آدمی آپ دیکھئے آدمی کیسے یاد کرے موت کو موت کو کسی یاد کریں گے موت 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 ایسی یاد کرنا موت کو ذکر نہیں کرنا ہے موت 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 یاد نہیں کرنا ہے موت کو ایک آدمی ایسی یاد کرے بس موت کو کسی یاد کرے گا موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی سوچیں سوچیں ایک دن آئے گا میں پڑا رہوں گا کچھ بول نہیں پاؤں گا لوگ آئیں گے سب کچھ جیب سے نکال لیں گے دنیا میں اپنے جیب میں کہ جی کو ہاتھ ڈالنے دیتا نہیں لوگ آئیں گے سب کچھ جیو سے نکالیں گے سب نکال لیں گے میں پڑھا رہوں گا کچھ بول نہیں پاؤں گا لوگ آئیں گے نہلا دیں گے میں کچھ بھی نہیں بول پاؤں گا اس کے بعد لوگ نہلا وحلا کر کے لے جا کر کے کہاں رکھ دیں گے کبر میں ڈال دیں گے اور کبر میں ڈالنے کے بعد چلے آئیں گے اور اس کے بعد ایک سال کے بعد دانت جھڑ جائیں گے پیٹ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اولاد جائے گی اس کو کبر نہیں ملے گی باپ کی وہ دے گی میرے باپ سے کبر یہی کہی تھی کتب کیا ہو گیا دنیا سے گیا ایک آدمی پورا مرحلہ سوچے ایک دن ایسا آئے گا کہ میری اولاد کو میری کبر نہیں ملے گی کتب ہو جائے گا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا ایسا آدمی اپنی موت کو یاد کرے سوچے ایک دن آنے والا ہے میں کچھ نہیں بول پاؤں گا سب ختم ہو جائے گا دانت جھڑ جائیں گے پیٹ پھٹ جائے گا اور سب مٹی مل گیا یہ موت کو ایسا آد کرتا ہے تو کیا ہوگا موت کو یاد کرنے سے لذت فیکہ مزہ فیکہ ہو جاتا ہے دنیا میں انسان جمتا ہے نیکیوں پر چند باتیں تھے جو میں آپ کو ذکر کیا ان ساری باتوں کو آپ یاد رکھیں اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو باتیں کہی گی ہیں اس سے پہلے بھی عمل کی اہمیت کے تعلق سے یا عمل میں جمنے کے تعلق سے ساری باتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل عرب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلہا مذموما مدحورا اللہ 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 اللہ